اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می یوٹیوب چینل پاکستانی میں ہم جرمنی اللہ کا شکرہ جی میں بلکل ٹھیک تھاکوں میری دعا ہے کہ آپ لوگ جہاں بھی رہیں ہستے مسکراتے شادہ و بعد خوش و قرب اور اپنے اپنے گھروں میں عباد رہیں چلے جی پھر اپنی ویڈیو کا کرتے ہیں ہم آغاز یہاں پہ جی ہم ناشتہ کرنے لگے تھے ناشتے میں ہم نے لیا جی ترکیش بریڈ ہوتی ہے یہ مل جاتی آپ کو ترکیش بیکری سے یہاں پہ ترکیش جو ریسٹورنٹ ہے نا وہاں سے بھی مل جاتی اس میں انہوں نے شپینات ڈالی ہوتی ہے یہ کافی مزیگی لگتی ہے نا ساتھ ہم نے لیا جی کخن سویٹس میرے میاں کا درکارہ تھا کھانے کو تو ان کے لیے میں نے پھر کخن لے کیا آئی تھی یہاں پہ جی پھر ہم وہ ہی کھا کے اس کے بعد ہی ہم دیکھتے ہیں سارا دن ہماری کیا روٹین ہوتی ہے ناشتے میں جی ہم میں میری ہس بینڈی تھے باقی بچے جو تھے بچوں نے تو ناشتہ کر لیا تھا پتہ نہ آپ لوگ کو چھوٹی ہیں تو چھوٹیوں میں بچے لے ایٹیو سوتی ہیں لے ایٹیو اٹھتے ہیں اور لے ایٹی کھاتے ہیں ان کی اپنی چھوٹیوں میں وہ اپنی زندگی ہوتی ہے جس کو وہ انجوائے کرتے ہیں یہاں پہ جی بارہ بجے کا ٹائم ہو گیا تھا بیٹی میری نے بنایا تھا اپنے لئے یہ شیک یہ بلو بیری شیک اس نے بنایا تھا اس کو پسند ہے یہ بلو بیری شیک نا اور اوپر جو کچھ اس کو ملا اس نے سارا کچھ اوپر ڈھالتی گئی ہے اس کو یہ زانے جو ہوتی ہیں نا وہ زانے ہیں کیا اسے کریم سی ہوتی ہے وہ اس کو بڑی پسند ہے وہ جب بھی بناتی ہے نا شیک یہ اوپر ضرور لگاتی ہے یہاں پہ جی وہ پھر وہ جوس اور ساست اس نے نا کچھ سکول کا کام ملا ہوا تھا تو ساتھ وہ بھی گا رہی تھی نا اور جو اب میرا بیٹا تھا وہ جی سو چکا تھا آج پتہ نہیں اس کو کیا ہوئے بارہ بجے خود ہی سو گیا نا کھیلتے کھیلتے جاکا جی سو گیا یہاں پہ جی میں دوبارہ آگئی ہوں کچھر میں یہ میں شام کر ریڈی کرنے لگی تھی دینر یہاں پہ جی میں بنانے لگی تھی پتہ یہ ہوگا آپ لوگوں کو ترکیش دانہ کباب نہیں جو ہوتے ایسے آپ کو کہتے ہیں کباب لیکن ترکیش لوگ اس کو کہتے ہیں دانہ کباب میں یہی ریڈی کرنے لگی تھی میری بیٹی کہہ رہی تھی اس کو یہ بھی پسند ہے نا اول تو وہ میٹ کھاتی نہیں ہے میٹ ہو بیف ہو مٹن بیف اس طرح کے چیزیں جو ہوتے ہیں اس کو نہیں پسند اس کو صرف چکن پسند ہے تو اگر وہ کھاتی ہے تو صرف یہ کباب جو ہوتے ہیں نا دانہ کباب ترکیش صرف وہ ہی اس کو پسند ہے نا تو پھر وہ ہی میں اس کے لئے آج ریڈی کرنے لگی تھی دینر میں نا میں نے یہ کہا یہ ریڈی کا لیتی ہوں ساتھ میں نے وائٹ رائس ریڈی کرنے ہیں یہاں پہ جی ہمارے ہو چکے تھے کباب وغیرہ ریڈی ہو چکے ہیں اب میں جی رائس بنانے لگی ہوں اس کے میری رائس میں میں ڈالتی ہوں کالا زیرہ ڈالتی ہوں بتا ہے اب کالا زیرہ ڈالے تو چابلوں کا نا بڑا اچھا سا ٹیسٹ آ جاتا ہے وہاں پہ وہ جی میں نے وہ ہی بس ڈالا ہے وہ ڈالنے کے بعد جی ہمارا ہو چکا تھا پانی اب وائل آ گیا تھا اس میں چابل وغیرہ اب ہم نے ڈال دی ہے ساتھ جی اب ہم اس کو جی لیڈ لگا کے تو بند کر دے کہ میں نے ساتھ ریڈی کرنا ہے جی پھر وہ ساتھ میں نے ریڈی کرنا ہے سیلڈ اور سیلڈ کی چیزیں جب ہم ان کی کرتے ہیں کٹنگ اور آپ لوگوں کو بھی ساتھ ساتھ دکھاتی ہیں کہ آج ہم ڈینڈر میں کیا کچھ لے رہے ہیں یہاں پہ جی ہم پھر سلات ریڈی کر کے تو دیکھتے ہیں میرے ساتھ جی میڈ میں چلی گئی تھی بچوں کو دیکھنے وہ اس میں میں نے بتایا تھا نا کہ میری بیٹی نے سکول کا کچھ ہون ورک بھی ملا ہوا ہے تو وہ کہہ رہی تھی ماما اس کو کیسے یاد کرنا تو وہ اس کو بتانے گئی تھی کہ یہ اس کو اس طرح سے یاد کرنا ہے اتنا خاص وہ کچھ بھی سکول کا ہوا ایک تو نہیں دیتے بس ایک دو چیز دے دیتے ہیں کہ بچے نا چھوٹیوں میں بیزی رہے فارغ نہ رہے نا بس ایکٹیوٹی دے دیتے ہیں کہ بچے یہ چیزیں خود سہال کریں بس وہ ہی میں اس کی ہیلپ کرنے گئی تھی جی یہاں پہ جی سیلڈ کے میں نے کٹ لیا کھیرہ بھی کٹ لیا ٹوماتر اب کٹ کے اس کے بعد بچوں کو اب بھو اکلا گئی ہے میہ میاں صاحب نے آپ لوگوں کو پتہ ہے نا چھوٹی ہیں آج ان کی چار چھوٹی ہیں تیبن ہر چیز ہی باند ہو جانی ہے انہوں نے بھی آج جلدی واپس آنے نا جاب سے واپس جلدی آج ان کے بھی آنے کا ٹائم ہو چکا ہے تو میں اس لیے جی اب جلدی جلدی کھا رہی ہوں کھانا آپ گھر ہے ریڈی کھا رہی ہوں میرا دل اللہ کو وہ آتے ہیں تو پھر کتھی کھانا کھانا کھاتے ہیں نا یہاں پہ جی میں نے اس کے اندر آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا پتہ زیلی کہتے ہیں یہ ترکیش ہی ہے کوئی ہوتی ہے دھنیا کی طرح کی ہوتی ہے اس کو پتہ زیلی کہتے ہیں یہ بھی سیلیٹ کے اندر ڈالی نا تو کبھی اچھا ٹیسٹ آجاتا ہے یہاں پہ وہ بھی میں نے کٹ کے جی اس کے اندر ایڈ کر لیا اس کو مکس کر کے تو اس کے بعد اور جی لیمون اس کے تھوڑا سا ڈالوں گی نا اس کے تھوڑا سا ڈالنا زیادہ میں ڈالا بہت ہلکا سا ٹیسٹ آجائے نا یہاں پہ جی سارا کچھ ہمارا ہو چکا ہے تقریبا ڈن ہو چکا ہے اب جی ہم اس کو کھاتے ہیں آپ لوگ بھی اس کو ٹرائے کیجئے گا یہ جو کباب میں نے بتایا ہے بڑے مزیدار اور ٹیسٹی بنتے ہیں اگر آپ کے بچے بھی نہیں نہ کھاتے میٹ یا چکن سوری میٹ مٹن یا بیف نہیں کھاتے تو آپ ایسا کریں یہ کباب نہ آکے بچوں کو دیا کریں بچے بڑے سانے سے خوش ہو کے کھا لیتے ہیں نا میں تو اس لیے پھر یہ ٹرائے کرتے ہوں کہ میرے بچے نہیں کھاتے نا اب آپ لوگوں کے ساتھ میری کھنبر سی ریکویسٹ اگر آپ میرے چینل پر نیو آئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیک اون کے بٹن کو پریس کر دے تاکہ میری ہر نیو آنے والے ویڈیو کا لیٹس نوٹیفکیشن آپ کو بھر وقت مل سکے یہاں پہ جی پھر میں ساتھ ریڈی کرنے لگوں رہتا رہتے ہیں میں پتہ ہے آپ لوگوں کو میں وہی بیسک چیزیں جاتی ہیں جو ہوتی ہیں اس کی یہاں پہ وہی جی رہتا وغیرہ تیار کر کے ہمارا کھانا سارا ہو چکا تھا ہمارا یہاں پہ جی کھانے کو دیکھیں میری مائنڈ کے اندر ایک بات یاد آگئی ہے کہ ہم اوپرورے فلور میں رہتے ہیں نیچے ایک نا ترکیش آنٹی رہتی تھی ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں گھر دے ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے ایک دفر رمضان میں انہوں نے نا مجھے اپنے کھانے پہ بلایا تھا اپنے گھر نا تو میں گئی تھی میں نے پس ٹائم ان کا کھانا کھایا تھا اور یہ جو میں نے دانا کباب ہے ادھر ہی میں نے ٹرائے کیے تھے کہ کین کرے اتنیا یمی اور اتنا ٹیسٹی ان کا کھانا تھا نا اور ان آنٹی کے ہاتھ میں نا ذائقہ بھی بہت زیادہ تھا بڑا ہی یمی کھانا تھا ان کا اب ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے بچاری کافی اچھی تھی نا ہم جب بھی کبھی باہر جاتے تھے ہمیں آتے جاتے مجھے اور میرے بچوں کو بلاتی رہتی تھی حالانکہ ان کو نا لینڈویج نہیں تھی آتی ترکیش تو آتی تھی مگر یہ دوچو گایا نہیں تھی آتی نا اتنی زیادہ مگر اس کے کباب وجود بھی ہمیں نا وہ دیکھے جب بھی وہ ہم کئی باہر جاتے تھے یا آتے تھے یا کسی شاہ پہ وہ ہمیں ملتی تھی سپیشلی ہمارے پاس آکر ہمیں بھلاتی تھی کہتی تھی کوئی پرابلم تو نہیں ہے بڑی اچھی تھی اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں گھر دے تو یہ میں نے ادھر سے فرس ٹائم ٹرائی کیا تھا یہ کباب اور ان سے یہ میں نے سیکھا تھا نا یہاں پہ جی میں میں نے بچوں کے لئے پلیٹر ریڈی کر دیئے تھے ان کو بھوک لگی ہوئی تھی یہاں پہ جی میرے میاں صاحب بھی واپس آ چکے تھے وہ فریش ہونے کے لئے گئے تھے کہتے تھے میں فریش ہو کہتا ہوں تم کھانا ہوگا ریڈی کرو نا پلیٹر ریڈی کرو پلیٹر اور جو میرا بیٹا ہے وہ جی اس نے کباب تو پہلے لے لیا تھا اب وہ کہہ رہا تھا صرف میں نے رائس کھانے اس نے رائس ہی کھائے تھے اور یہاں میری بیٹی یا اس کو یہ بیسے بھی بہت پسند ہے مگر دیکھیں کیسے آپ لوگ بتا رہیے کہ میری ماما نے کھانا بہت ہی یمی بنایا ہے نا اب میرا بھی جانے کا ٹائم آ چکا ہے ملتے ہیں نیکس ٹین نیکس ٹو لوگ میں دعاوں میں یاد دکھئے گا میرا دھیر سا پیارا سارا پیارا آپ لوگ کے لئے ملتے ہیں نیکس ٹین نیکس ٹو لوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی